تے جناب اس نے جب تو تھانے پکڑ کے لے گیا پھر اس نے جیل چلا گیا تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے ان جاوانگا میں رہا ہو کے اٹھے جاوانگا میں والدہ نو جاکے ملنگا میں والدہ نو ملنگا میں بھائیوں نو ملنگا بہرے ایک امنے کاروبارے کرنن ایک چپ تر کے بیٹھا سی انہوں پوچھے ہیں بھئی تو رہا ہو کے کی کریں گا کہندا میں رہا ہو کے پہلے صدح تھانے جاوانگا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحبے پر ہو کدھرے نہیں جانا اور اچھا دھانے کی لان جانا کہنا میرا اٹھے جنڈا پر وہ نے کہا جنڈا پر موڑے تھے انہوں آ کے سلوٹ مارنگا آگھانگا پچھے نہیں اٹھے کل جس کے گئے ہو تھو کے قدم بدا کے دور رہا ہے مرد خدا کا عمل عشق ہے اور پھرے سلسلہ رکیا نہیں پھر جدو مبشر شہید دی والدہ محترمانال میری فون تے گل کرائی انہوں نے میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی دی آپ دے سابزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہ دا جناب ایف آئی آر درد کروائی جا سکے تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک نو فیدہ ہوندہ تاکہ میرے بیٹے دا کیمہ بھی کر دیو میں اس واسطے حاضرہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات انہوں پتہ سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا اس پہ انہوں نے موت حرام ہے عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اور تندو سبک سیر ہے گرچے زمانے کی رو بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب بناتے دورن تم دو سبک سیر ہے گرچے زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام دلے مصطفیٰ عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق امیر جنود عشق امیر بھی عشق اے ہون افغانستان تو کچھ دوست آئے انہوں نے دس سے ہاں انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ ایسی تین ساتھی رہ گیا اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا ساڑے کو اصلہ بھی ختم ہو گیا کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی تھا سامان بالکل اتیار ختم ہو گیا کہنے لگا انہوں بچوں ایک میں میاں میں کہا پھر کسی زندہ کس طرح بچے کہنے لگا جدو سارا کچھ ختم ہو گیا نا کہنے لگا آسا کیا ہوں زندہ رہے ہیں تھا کوئی جناب وسیلہ بچے نہیں کہنے لگا اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا کہنے لگا تھوڑی دیر بعد ادھرو بھی فائرنگ دی آواز بند ہو گئی جدو اسی باہر جا کے دیکھے تھے ساتھ اٹھ فوجی خون دیاں الٹیاں کر کر کے مر رہا ہے اسی پوچھے کیوں یا باقی کدھر گئے انہوں نے کہا جدو تسی تکبیر بلاند کی دیتے انہوں نے دل بھٹ گئے اس واسطے نعرہ اچھا لگوائی تھا کہ جدو سارے اتھیار ناکام ہو جانگے ادھرو ایک کو اتھیار یہا ہے جدو اللہ بیٹ لبیٹ انا بیٹ ہوجاتے ناکام ہو جاند ہوجاتے 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 ہیں ناکام ہو جاند کیون جاند جو successfully اس لغت plaint boیٹ چکڑ کر wollen جادر سودان آپ آپ بям جادر merچ پچھلے دنوں امریکیہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے میکہ فرقی کریے میں کہا جلیا اوہ جے تو آڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھوں اوہ نا بچھان جے ساڑے ہاتھوں چوندے دے تو اسی ساڑے آقا و مولا دی کدی گستاخی نہ کر دے ہاں لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار نکام ہو جانن اسنو بڑا ہتھیار ساڑے ہاتھوں بچھے اسنو لبیک دا نعرہ آخ دن ہاں اے نعرہ اور ایمیٹنگ ہوئی انہیں کیا سارے نے انہیں کہا یار انہوں روکو انہوں کا لدم کرو پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے انہوں نے شورا بھی پکڑ لائی انہوں نے اتو لائے کے کھلے تک سارے پکڑ لائے کارکنان بھی پکڑ لائے انہوں نے جناب قائدن جنا نے اس تاریخ دی بنیاد رکھی اور دائری طورتے دنیا تو بھی چلے گئے اسی بڑی کوشش کے تیسے میٹر دی انہوں نے کہا جی پھر کیے انہوں نے کہا جی سارا کچھ ایسی کابو کر لینے ہر حربہ ہر چیز کابو کر لینے انہوں نے کہا پھر ہوندہ کیے انہوں نے کہا جی دو لبیگ دا نارا لگ دانا پھر کوئی آسمان تو در دا جیدہ سالوں لبیڑ کے رکھ دیں دا سالوں لبیڑ کے رکھ دیں دا سالوں لبیڑ کے رکھ دیں دا عباد گندہ قوت سلطان و امیر از لا الہ ایک علاج دی نہیں ہے اے ازل تو چل دی آ رہی اور ہن نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکی ایسی ہتھیار امن کے لیے میں کہو نا تو انہوں رہن تا امن نا نہیں دینا ایک باری لکھ دے دو ہتھیار حضور کے لیے ایک باری لکھ دے دو خدا دی قسمیں ایک باری ہوتے لکھ دے دو کہ ہتھیار حضور کے لیے جے ساری کائنات دیا تاکتاں تو اڑے پیرچنا آگیا تا سانوں پکڑ لینا اے تب تاریخ کب آئے انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جنا نچن ٹپڑنا لینوں اور جناب انہوں کی پتا ہوئے جنا دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چینہ دے گئے رشیہ دے گئے جبدیان انہوں لا الہ الا اللہ دی قوت کی پتا ہوئے انہوں حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے ایک بالکندہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ دی طاقت اے جناب انگریز مصنفے اس نے پوری کتاب دے اندر حضرت سلاوت دی نجوبی دی کردار پشی کی تھی لیکن آخر تے آکے ایک کینٹ مجبور ہو گیا انہیں کہا سلاوت دی نجوبی قدی بھی ساڑے تے تعداد اچھ وعد نہیں ہویا قدی بھی ساڑے تے گنتی تے وعد نہیں ہویا قدی بھی ساڑے تے اسباب اور اصلے تے وعد نہیں ہویا اور کہنے دا اس قریب سی کہ سلاوت دی نجوبی دی صفحہ اتنیہ پھٹ جانی ہے سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاندہ سی لیکن جدو نعرہ تکبیر لگ دا سی انہوں نے دیکھی تے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لنے چروع کر دے سن اوہ تو انہوں پتہ ہی نہیں اوہ انگریز دے گماشتے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کیے لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تا مسلمان لو زندہ رہنا سکھا دی اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گدر صاحب جوڑے کہہ رہے ہیں اوہ لا الہ اللہ نہیں اقتدار بستے لا الہ اللہ نہیں ایک باز گندہ فقر کے ہیں موجزات تاجوں سریروں سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیگے خودی ایک بندہ چڑھیا فقر دی سان پہ پوری امت دی صفحہ سی دیاں گھر گرفتی پیان فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیگے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ ہاں اوہ دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجی ہیں ساری ہیں بابا جی نے صرف این جیڈی روڑتے جانے کیا سی کہ تُو چھاپ نام کے گستاخانہ ساکے تیاسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شہر اینجن کا منلک بیسی اے یاد رکھنا پورے عالم میں کفر نو ساڑھی تو آڑھی جنگ حضور دے نہ آتے وے اگر تُسی حضور دے بارے گل کروگے پھر ساڑھے دو پیدے بچے بھی تو ہنو نہیں چھڑھنگے تُسی لاؤ زور جتنا لاؤ سکتے ہو او مجاہد جس نے سلمان رشدی دیتے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تا او دوتا ہو پیدا بھی نہیں سی ہویا ساڑھی یا ماما انہوں وےر سکھا رہی ہیں کہ تو آڑھی دشمنی کی نہ دے نہ آلے آہ ساڑھے لوری صدقے یا رسول اللہ دیئے اے بھول جانا ہنسی سارے بھی مارے گئے سارا کچھ بھی ختم ہو گیا لیکن تو آنوں بھی چھڑھنگے نہیں اگر تُسی ساڑھے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی کیسے دی ہوئے بھی کوئی ریڈ لائن کیسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون ساڑھے واسطے ریڈ زون کائنات ایچ ایک کوئی ہے اوہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذات ہے بس اور اقبال گندہ دل اگر اس خواق میں زندہ و بیدار ہو ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اور امیر المجاہدین امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیان چاہیے صدیان چاہیے خدا کی قسم صدیان چاہیے جب ڈی چوک میں میں نے دروازہ کھول کر آکے کہاں میں نے کہاں جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں تو فرمایا مرنا حضور دے نہ آتے میں کہاں جی مرنا لیکن تو آڑے نال مرنا تو آڑے نال مرنا اور انشاءاللہ بابا جی تو آڑے نال ہی جس مشن تے تسی چھٹکے گئے اس سے مشن تے حضور دے نہ آتے مرنا انشاءاللہ انشاءاللہ اور امیر المجاہدین نے سمجھنے واسطے اجے صدیان چاہیے دیان ایک چھوٹی جی گل کر دیا اے افادات خادمیاں ان چاپی انہیں اے اس دے ستر فیصد حوالے ستر فیصد جڑے کتب دے حوالے اے بابا جی دی لیبری ریج کتب ہے نہیں نہیں ستر فیصد حوالے اے کتاباں بابا جی دی لیبری ریج ہے نہیں نہیں اے کتاباں پاکستان چھوی نہیں اندھ اے کتاباں پاکستان چھوی نہیں اندھ تے پھر کنے پڑھایا اوہی گلے جب عشق سکاتا ہے آداب خدا گاہی ہاں جدو لینڈ کے ڈریکٹے پھر پیچ کتاباں دے واسطے ہیں دیکھی کام میں جدو کرنٹی جے ڈریکٹے پھر جناب پیچ کتاباں دے کیڑی جناب سفے دے کیڑیاں گلہ جدو اوہ دروں حکم ہوندہ رہا بابا جی دستے رہن دستے رہن دستے رہن اوہ کتاباں پاکستان چھوی نہیں اندھ جنا کتاباں دے حوالے جڑییں گلہ سانو کتابا چھو ملیان اوہ کتاباں بابا جی دی لیبری ری تے کجا پاکستان دیا لیبری ری تے کجا اوہ انٹرنیشنل لیبری ری تے کتاباں ملیان تے پھر کنے پڑھایا جب عشق سکاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہن شاہی ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہن شاہی یہ ہیں بابا جی اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے وہ ہو کے رہنا ہے اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب زہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانہ سانگا کے ساتھ تو زہیر الدین بابر کی فوج تھی دس ہزار اور رانہ سانگا کی فوج تھی اسی ہزار تو زہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے تو اس نے پھر پتا ہے کیا کیا بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے موں سے تھا یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے سب کو یقین ہے تو حضرت زہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے جب یہ نالا لگایا تو دس ہزار زہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے اسی ہزار کا کچومر نکال کے رکھ دیا یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں اور جانا تو ہے نہ سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھانے کیا ہوا ہے اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا اور یہ یاد رکھنا یہ ہماری مسجدیں یہ ہمارے مدارس یہ ہماری ساری چیزیں یہ مسجدیں ہماری تربیتگاہ ہیں یہ مدارس ہماری چھامنیاں ہیں اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی تارک بن زیاد ہیں کوئی محمود غزنوی ہیں کوئی اورنگزیب عالمگیر ہیں کوئی ممتاز قادری ہے اور جناب کوئی غازی شکیل ہے اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول قاسم عشق رسول پاسبانِ نام عزتِ رسول اور جناب قائدِ عظیمت اور قائدِ ملتِ سلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہیں اور رہی بات اب تحریک کی تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ اکل محکم از اساسے چونو چند اکل محکم از اساسے چونو چند عشق اریاں از لباسے چونو چند ایک بات کہتا ہے اکل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چنانچے آگے پیچھے کیسے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے کہتا ہے عشق اریاں از لباسے چونو چند ایک بات کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو اور بابا جی نے کیا کیا ہے بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں بڑے بدنصیب جو قرار تک نہ پہنچے بڑے بدنصیب جو قرار تک نہ پہنچے درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے دلے یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے اسلام کا پرچم بلند ہو حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لئے لگا لیا ہوتا بلکہ اس سے دس فیصد بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لئے لگایا ہوتا ہندووں کے تسلط میں نہ ہوتا لیکن یہ یاد رکھنا جو توڑے کو ہوندہ ہو کر لو جو توڑے کو بند پندہ ہو کر لو اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے بھرو بھی بلالو لبیک دا نارا توڑے پیو کو بھی نٹکیا جانا لابید 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 اللہ بائک بابا جی نے بارہ ربی اول دے موقع تے گال سنائی سی کہ مسلمانہ نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیاج کڑیا تے جناب ہندو او درخواست لے کے جدو جلوس آرہی اسی دے پہلے جناب اتھو دی انتظامیہ کول چلے گیا کہ انہوں روکو انہوں نے کہا جی کیوں روکیے انہوں نے کہا جی اے جڑا نعرہ لاندے ہوئے آرہینہ سانوئے لگدہ کہ اس نعرہ نال ساڑھے مندر گر جانے تے بابا کفر سمجھ دا کہ اے ظاہری طور تے انہوں کو کوئی اتھیار نہیں کچھ نہیں لیکن او اس نعرہ نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا اور اس نعرہ نو دبان واسطے او ہر جگہ اپنے میں اندروں منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے یہ نعرہ لگانا ضروری ہے میں کہا جناب دس سو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری تو اڑا نعرہ لانا ضروری تو اڑا پیو دا نعرہ لانا ضروری کس دا نعرہ لانا ضروری نعرہ صرف حضور دا لگے گا اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا اور مسلمان جدو میں کدے بھی مقام دے اتھے بلندی پان کے کہ اے اس سے نعرہ دے نعر پان کے اور اس نعرہ نے آکے منافق اور مسلمان دی پہچان کرا دیتی بھائی مولا اے کائنات دا غلام ہوئے اس نعرہ دی مخالفت کرے ممکن نہیں اے ہو نہیں سکتا سلحہ ادیبیت موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اے علی اے میرا لکھیو یا نا ام ہو یا علی علی اے میرا لکھیو یا نا مٹا دو مولا علی فرمان لا ام ہو گا بدا یا رسول اللہ علی ہوئے تے توڑا نا مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا علی دا غلام ہوئے تے لبیگ دے نعرہ دی مخالفت کرے اے ہو نہیں سکتا پھر اس وقت کوئی خون رال گھڑے وہ کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام اور جناب وہ آکھے میں انہوں لبیگ دے نعرہ دیڑیڈج پیڑ ہوں دی اس طرح نہیں ہو سکتا قیامت تک جتے بھی حضور دا نہ آ جائے گا اتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا بلکہ کہے گا اس نعرہ دا ہور دب کے لاؤ اس نعرہ دا جناب شامی بھی لاؤ صبح بھی لاؤ سہر بھی لاؤ افطار بھی لاؤ فجر بھی لاؤ زہر بھی لاؤ اثر بھی لاؤ رشاہ بھی لاؤ مغرب بھی لاؤ کیونکہ اس سے نعرہ دا سانو حضور دے دین میں تخت ہوتے دیکھنا نصیب کرنا اور انشاءاللہ قربانیہ دینیہ پیندیان نہ اسی قربانیہ دے کے گھبرائیں اور نہ اسی جناب کوئی پریشانہ اے شکیل شہید صاحبے بھائی میرے کوڑ آئے انہوں نے دی والدہ نے کیا پیغام بھیجا اے میرے کوڑ ہونے تبیل کے گین انہوں نے کیا کہ جناب ساتھ انہوں جا کے دست دے ہو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا میں نو پتران دی باوہ میں نو پتران دی باوہ باقی آٹھن کٹھے چاہیے دیں یا کلہ کلہ کر کے وہ بھی لے جاؤ اے اللہ دے بندے ہو تسی کنہ نامت ہلایا تانوں پتہ ہی نہیں یہ جبروکار نہیں یہ جبروکار نہیں یہ جبروکار نہیں ہاں یہ جبروکار نہیں اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بند پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا میر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ ناوی اور زبان ناوی جام پلائے ہوئے اے ہو اے نشہ نہیں اترنا اے نشہ تا مرن تو باد بھی نہیں اترنا اگر اے نشہ اتر گیا ہوں دا تو پھر رون کا اس طرح ہوں نہیں ہے گال اگر ناو ودی یا گھٹی اور انشہ اللہ مزید بدے گی ہاں انشہ اللہ مزید بدے گی اور اے گال نا گھٹنا لی نا کسے دے واسے دے گھٹانا اے ممکن ہی نہیں اے انہ دے زور اچھی نہیں بس تسی دلیر ہو جاؤ تسی تگڑے ہو جاؤ تسی دائیں بائی دے گلنا سننی ہے اچھا بند کر دے ہو اینجوئے گا اینجوئے گا اے میری گال سنو حضور دا نا نا میڈی دا مہتاجے نا سوشل میڈی دا مہتاجے نا تحریک دا مہتاجے نا میرا مہتاجے نا کسے مولوی پیر عالم جناب اور جناب کسے سردار وڈیرے کسے حکمران وزیر اعظم پی ایم آرے اے نا دا واس ہوندہ تا اے نا دا واس نہیں چلدہ اے تا کہہ دے نا سی مسلمان بھی نہیں اے تا جناب وضا میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود اے وقت دا زلیل اعظم اے وزیر اعظم تا نہیں ہے زلیل اعظم ہے اے وقت دا اے جناب جرمی زیبان بولے پوری میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے میں نے کہا اچھا آتی ہے آگے چلو جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑنا آیا ڈوب کر نہیں مرتے وہ کیا کہتے ہوں گے کہ پچیس کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑنا آتا اور تمہیں درمنی زبان پر فقر ہے تمہیں ہوگا ان کے اوپر فقر ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فقر نہیں ہمارے لئے فقر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دنوں میں حضور کی محبت موجود ہے بس ہمارے لئے فقر کی یہی بات ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے ہم اپنی جانے اپنا مال اپنے بچے اپنی اولاد اور اپنی تمام اسباب اسی حکم کے مطابق جس طرح امیر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ نہ ملہ نہ مساہب نہ لیڈر کوئی دعویٰ نہیں نہ ہم شیخ نہ ملہ نہ مساہب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے اور آخری بات یہ یاد رکھنا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں ہو سکتا ہے خدا نہ خاستہ کئی موہ میں خاک کئی آگے پیچھے ہو جاؤں تو میں آپ کو خود یہ آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے بس کوئی بھی ہو مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے بھی مانے گئے وہ اور وہ سامنے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ و شاک سے آہ نکلی اور پہچانے گئے اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریک پڑھیں جی سارے تین مرتبہ سورہ اخلاص اب والآخر دروشی سورہ مانے ملدیا 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 بس یہ آخری بات میں آپ کے ساتھ کہتا چلوں کہ دشمن ہر وار کرے گا اب منافق کی صورتوں میں آپ کی صفوں میں بھی گسے گا لیکن آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے اور بڑی جناب آنکھیں کھول کر رکھنی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے اور وہ بابا جی بتا کر گئے ہیں جو حضور سے انہیں محبت کرے وہ اپنا ہے اور جو حضور سے انہیں محبت نہ کرے وہ اپنا نہیں ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ختمتا بھی رسالت وآیت اوہ بن نسر واللہ